نہیں جی بھٹی صاحب نواز شریف صاحب نہ لادلے ہیں نہ وہ غیر فرار ہیں بلکہ ان کی فتح جو ہے نووشتہ دیوار لکھی جاری ہے اور کیوں اور اس کی وجوہات بڑی ایک تو انہوں نے بڑی سولر وجہ بتایا حسن صاحب نے میں ان سے اگری کرتا ہوں گے تھرڈ اور فورت پیائر کی بھی لیڈرشپ تحریک انصاب کی نظر نہیں آرہی تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کو نواز شریف کے لیے میدان مینج کرنے کی کیا ضرورت ہے سیج جانے کی نواز شریف تو جیتے ہوئے ہیں کیونکہ جو فریلی موف کر رہا دوسرا اس میں بات کرنے گا ایکنومک پالیسی انہوں نے دی ہے کہ انڈسٹری کے لیے جو پیسے کا پوچھا نہیں جائے گا بھٹی صاحب مائک ویڈیو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان پاکستان کی پچھلے پینتیس چالیس سالہ تاریخ کے سب سے بڑے لادلے میاں محمد میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف ہیں بلکہ پشتر سالہ تاریخ کے لادلے میاں محمد نواز شریف ہیں آغاز لادلہ پن سے ہوا جنرل جلانی لادلہ پن جنرل زیاء الحق لادلہ پن آئی جی آئی لادلہ پن اسغر خان کیس لادلہ پن میں مشرم مارشلہ لگا تو جدہ سرور پیلس لادلہ پن جدہ سے لندن پہنچے لادلہ پن پینامہ لیکس سر وہ جس طرح جلاوطن نہیں ہوئے تھے ڈیل کر کے گئے تھے سر ڈیل کر کے گئے تھے پینامہ لیکس جب بھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا وقت آیا وہ ڈیل کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں وہ آپ کا رائے ہو سکتی ہے میری نہیں پینامہ لیکس آئیں آٹھ ہفتوں کے لیے جب وہ مجرم ہوئے تو اس کے بعد آٹھ ہفتوں کے لیے جاتی عمرہ محل لادلہ پن پچاس روپے کے سٹام پیپر پر لندن لادلہ پن وہاں بیٹھ کر مفرور اور مجرم اور اسلام آدھ ہائی کوٹ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ہمارے نظام انصاف پر ہنس رہے ہوں گے تذیب کر کے گئے ہیں جھوٹ بول کے گئے ہیں تو مفرور مجرم ہو کر حکومت گرائی لادلہ پن حکومت چلائی لادلہ پن سارے فیصلے اہم کیے لادلہ پن واپسی پچھتر سالہ تاریخ کی ایسی واپسی لادلہ پن اتصاب عدالت بنا پیش ہوئے آہ 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 لادلہ پن اسلام آہ کون لادلہ پن لادلہ پن لاہور اسلام آہ ائر پورٹ پر بائیو میٹرک سن لے اسلام آہ اسلام آہ اور اس کے بعد آہ اہ słائب آہ سبزہ زارہ پر آہ پولیس اور انتظامیات کے سلام لادلہ پن ابتداء لادلہ پن ابھی تک انتہا لادلہ پن شروع لادلہ پن اختتام لادلہ پن پہلی بات دیئے دوسری بات آ جائیے کہ انہوں نے آج معیشت کو سیدھا کر دیا ہے ملک کو خوشالی کی راہ پر ڈال دیا ہے بھائی جان یہ ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور یہ سولہ مہینے کی ان کی پشتر سالہ تاریخ کی بترین حکومت بھگت چکے ہیں جب یہ آئے تھے کیا کہہ رہے تھے عمران خان ناہل ہے نکمہ ہے اور گورنس پرفارمس کے مسائل ہیں ہم تجربہ کار ہیں ہم رستوں ہیں ہمارے پاس سب مسائل کا حل ہے پھر ہوا کیا ڈالر سواسا روپیہ بڑا پٹرول کتنا بڑا چینی کتنی کھانے پینے کی اشیاء کرزے بیس کھرب لیے سولہ مہینوں میں بیس کھرب کرزہ رکارڈ بیروزداری رکارڈ میں گائی رکارڈ حربت اور ایک سکر ایک سکر صرف ایک کامران بھائی صرف دو جملے صرف دو جملے آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی معیدہ ڈونٹ ڈکٹیٹ می آئی ایم ایف ڈونٹ آئی کن ہینڈل آئی ایم ایف ڈونٹ آئی ایم ایف ڈونٹ آئی ایم ایف کن رن ڈا کنٹری سر مجھے ایک بات بتا ہے جو باب ان کے بابائی مجھے بات سمجھائے اس وقت گل کے معروضی حالات دیکھے ہوئے جب وادہ صاحب کے آگے چلے نا آگے جب وادہ صاحب کے صاحب کا لیڈر اور جس پہ بہت سے لوگ کی حوپتی وہ جیل میں ہیں نہ اہل ہیں اس وقت الیکشن کے لیے بلاول صاحب صرف سن تک محدود ہے تو پاکستان نے ایکسپ نواز شریف چلے پوٹ اٹھارویں مرتبہ سوال ہے ہمارے پچھلے کوئی دو مہینے سے جی سارے اندر ہو جائیں مجھے کوئی ایشو نہیں ساروں کو سزائے ملے جائیں مجھے کوئی ایشو نہیں سارے نواز شریف صاحب باہر آ جائے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جائیں مجھے کوئی ایشو نہیں لیکن اگر میری چوائیس پوچھیں تو میں تو اللہ نہ کرے کہ اس دن میری چوائیس بنے یہ لوگ جن جو پینتیس سال سے اقتدار میں اور ابھی بھی کشکول توڑیں گے مہنگائی ختم کریں گے بے روزگاری ختم کریں گے اور آیا کیا وہ جو آخری تقریر آخر سن لیں دو جملے آخری تقریر آپ نے ایسی پروگرام میں آنکھوں کے تارہ کی بیان کی تھی اور اس دن آیا کیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا حالات خراب ہیں جب ان کی حکومت آئی ہمارے پاس تو کھانے کو زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہم تو بھیکاری ساری ایسی کرتے ہیں زنداری صاحب نے بھی کیا تھا مشہر صاحب نے ٹیک آور جب کیا نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا عمرال خان صاحب نے کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی ایک سے متعلق